کیس لگا ہوا ہے پوری قوم کی نظریں اس کیس کی طرف ہیں اس لیے کہ چھتر سال بعد اس فیصلے نے ڈیٹرمن کرنا ہے کیا طاقت قانون اور انصاف کے اندر ہے یا طاقتور لوگ اور وہ ادارے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان قانون دانوں قانون اور انصاف کے رکھوالوں کو وہ اپنی بندوق کی نوک کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں یا رکھیں گے یا یہ واقعی ٹو سمس میں آزاد عدلیہ کہلائے گی اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو نہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان جیل میں نہ ہوتا اگر آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہوتا یہ سب آپ نے دیکھ لیا جو خط لکھا گیا ہے سب سے پہلے تھے میں ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ جرت کی جنہوں نے یہ استقامت دکھائی جن میں یہ اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے وہ سچ لکھ دیا کہ عمران خان کو سزا دلانے کے لیے عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے رشتہ داروں کو برادر نسبتی کو اٹھائے گئے ابڈکشن کیے گئے اور ان کو الیکٹرک شوکس لگائے گئے کچھ ججز کے گھروں میں کیکرز پھینکے گئے کچھ ججز کو آئی ایس آئی اپنے دفاتر میں بلا کے ڈریکشنز دیتی رہی کہ جناب یہ فیصلے لیں اور یہ فیصلے لے کر آ جائیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بد رما داغ ہمیں ملنے کو ملا مجھے بتائیں جب آپ پوری دنیا میں یہ چہرہ پاکستان کا دکھائیں گے مجھے بتائیں کہ کشمیر کاز کو کشمیر کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا جواز باقی رہ جائے گا کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک الزام آئے گا کہ آپ کے منصف بھی آزاد نہیں ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز فیصلے لکھواتی ہیں جب ہمارے اوپر یہ کوئسٹن مارک آئے گا کہ جب ہمارے چادر اور چار دیواری کی پاہمالی کی جا رہی تھی جب ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو اٹھایا جا رہا تھا اس وقت واحد فورم انصاف کے وہ دروازے تھے جس کی طرف ہم دیکھتے تھے مغربت بسمتی سے وہ منصف جیل اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے رات کو گیارہ گیارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کے رات کے بارہ وجہ وہ فیصلے لکھتے تھے جس میں جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کو عمران خان کا وکیل بنا دیا جاتا تھا آج سب سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور عمران خان نے ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس کی کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہے وہ انصاف کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان منصفوں سے ہمیں توقع ہے انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو پندرہ ججز میں مشتمل ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو انصاف دے گی اس لیے کہ انصاف کرنے والے جو خود اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے جنہوں نے پچیس کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے تو وہ پچیس کروڑ عوام کیس کی طرف دیکھے گا پچیس کروڑ عوام ان کی طرف دیکھتی ہے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یہ منصف کریں تو لہٰذا آج یہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے اس کے باوجود کہ ہمیں بہت شدید اختلافات ہیں جسٹس کازی فائیسہ صاحب سے جو کہ انہوں نے ماضی قریب میں ہمارے خلاف وہ فیصلے دیئے جو نائنصافی پہ مبنی تھے اور اس کے ساتھ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس صاحب اس کیس کے اندر فل کوڑ بنانے کا بھی حکم دیں گے کیونکہ یہ نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے اور جب نظام انصاف پہ حملہ ہو جائے تو کوئی نظام باقی نہیں رہ سکتا اس لیے کہ نظام انصاف کے بغیر ڈول آف لو اور قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نہ کوئی قومیں ترقی کر سکتی ہیں اور تصدق جرانی صاحب بڑے آنریبل چیف جسٹس تھے مگر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا اپنے آپ کو الگ کر لیا اس لیے کہ ان کے اپنے بیٹے نے بھی یہ لکھے دیا کہ یہ کمیشن درست نہیں ہے اور ایک بات اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جوٹیشری سے حلف نامیں لیے جائیں اور ان کو بلایا جائے کہ کس کس انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان سے غلط کام کرائے ہیں اور کس کس کا کیا پریشر ہے اور اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے اس لیے جوٹیشل کمیشن بنایا جائے کہ فارم فارٹی فائیو کے اندر جو فورجری کی گئی ہے جو کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے وہ بھی جوٹیشل کمیشن کے ذریعے اس کی ڈیٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ جو حقیقی نمائنتیں ہیں وہ حق کے حکمانی حاصل کرسکیں بہت شکریہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سپریم کوٹا پاکستان نے سوو موٹو لیا ہے یہ نظام پچھتر سالہ نظام یہ زنگ آلود نظام یہ بوسیدہ نظام اب بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے اور اس نظام کیوں گرنے کی انتظار کرو کیونکہ پچیس کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس نظام سے چھٹکارہ لینا ہے ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ چیف جسٹر صاحب پاکستان نے جو سوو موٹو لیا ہے اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا جناب تصدق جیلانی کی سربراہی میں اس کمیشن میں چیف جسٹر صاحب پاکستان اور جسٹر منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے اب دیکھنا پڑے گا آئینی اور قانونی طور پر کیا چیف جسٹر صاحب پاکستان اور جسٹر منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے اگزیکٹیو کو ہیڈ بنا دیا تھا کیا وہ اس لرجر بنچ کا حصہ بن سکتے ہیں دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فل کوٹ اس پہ بنایا جائے فل کوٹ ہی اس آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی جس کو پچیس کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں اس کو فل کوٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا جو چھے ججز کا خط ہے کیا یہ آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر بہت بڑا کوسٹن ہے پوری پچیس کروڑ عوام کی ڈیمانڈ ہے اور ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے عدلیہ سے کہ یہ فل کوٹ بنایا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو ججز پچھلے کمیشن میں موجود تھے ان کو اس لرجر بینچ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہماری استعداد یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جو جوڈیشری کو خط لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے جوڈیشری خطرے میں ہے نظام عدل خطرے میں ہے اس کے لئے فل کوٹ تائینات کی فل کوٹ بنائی جائے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد و ایہ کا نستہین سب سے پہلے میں اور یہ پوری قوم ان چھے ججز کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح اس ظلم و بربریت کے محول میں انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اور آواز اٹھائی کسی جسٹس کے لئے کسی بھی آفیسر کے لئے کوئی بھی کسی عودے پہ بیٹھا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈ لینا لیکن جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کوٹ کو اگاہ کیا جس پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو انصاف نہیں دیا اور توہین عدالت کی کاروائی نہیں کی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جج زیبہ چودری کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ جب خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کاروائی کریں گے تو اس کی اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اثر منلہ صاحب نے فوراں ہی سو موٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر بینچ بنا کر توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کر دیا تھا تو اس وقت جب لوئر جوڈیشری کا معاملہ آیا تو ایک ان کی جو نیچے ایک جج ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے فوراں ہی اس کی اوپر ایکشن لے لیا تو کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کی اوپر ایکشن نہیں لیا اور اس کے بعد انہی چھیں ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو یہی گزارش کی لیکن اس کی اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال آج تک پاکستان طریقہ انصاف ہو عمران خان صاحب کے کیسزوں اسی طرح سے عدالتوں کو مجبور کیا جاتا رہا اور اس لیٹر نے عمران خان اور ہماری ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں اس کی اوپر مور ثبت کر دیا ہے تین سو بکلا کے خطوط نے اور جسٹس ریٹائر تصدق گلانی کے بیٹے وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ سو موٹو لیا جائے تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب چھے ججز نے لیٹر لکھ دیا تھا تو اس وقت کیوں اس سو کال وزیراعظم کو بلا کر اس کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عدلیہ آپ کے سامنے بچائی جاتی ہے ریاست کے عدلیہ اور انتظامیہ دو الگ الگ ستون ہیں تو آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے لٹایا گیا کس نے لٹایا کیوں لٹایا اور جب جسٹس ریٹر تصدق علانی نے اس کمیشن سے انکار کر دیا تو پھر سو موٹو لیتے ہوئے بنچ کنسٹیٹیوٹ کیا پک اینڈ چوز کیا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ایک تو فل کوٹ ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر کازی فائزیسہ صاحب اور جسٹس منصور صاحب یہ دونوں اس سو کال وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فیل فور اس بینچ سے خود کو الہدہ کریں وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی زیر کر چکے ہیں سو کال وزیراعظم جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہارا ہوا شخص ہے اس کے ساتھ ملاقات کر کے تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لائی پرسیڈنگز دکھائی جائیں تاں کہ پوری قوم دیکھے اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے جن اجنسی کے علکاروں نے دھمکیاں دی ہیں جنہوں نے مداخلت کی ہے ان تمام علکاروں کو عدالت میں بلائے جائیں اور یہاں پر ان سے سوالات جوابات لیے جائیں کیے جائیں اور اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی ہو اور یہ چھینججز نہیں ہیں یہ پوری قوم انصاف کے لیے کھڑی ہے یہ پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف آج دیکھ رہی ہے پوری قوم آج مطالبہ کر رہی ہے کہ قوم کو انصاف دیا جائے اور عدالت کے اندر لوگ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انصاف کی امید ہوتی ہے اور اگر عدالتیں ہی انصاف نہیں دیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ کدھر جائیں گے تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈز آپ کے سامنے آگئی ہیں کلیئر کٹ ہیں ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کس کی اوپر امپلیمنٹ ہوگا پجورتہ صاحب یہ بتائیے کہ کند ہم زیر اطلاعات ہماری ڈیمانڈز آپ نے ایک پویٹ کیا ہے تو نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدریہ کو لڑانے کی سادش کر رہی ہے اور اس وقت جو ہے پی ٹی آئی لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے کہیں یہ ریشو والا مدہ آج کی اوپر ڈالنے کے لیے تمہیں سب کچھ کیا جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پاکستان طریق انصاف کا نہیں ہے نہ ہی وہ چین جوجز پاکستان طریق انصاف نے پوائنٹ کیے آپ یہ بتا دیں کہ کس کیس کے اندر ایسا کوئی غیر قانونی آرڈر جو ہے پاکستان طریق انصاف کے حق میں پاس کیا گیا ہمیشہ عدالتوں کی طرف یہ ریمارکس آئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوٹ دیا جائے گا ہماری آج بھی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے چاہے سائفر کیس ہو چاہے دوسرا نئے والا کیس ہو سیکیورٹی کی درخواستیں ہو خان صاحب کی جان کی حفاظ کی حوالے سے درخواستیں ہو یا بی بی صاحبہ کی جان کے خطرے کے حوالے سے درخواستیں ہو یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں کیوں چیف جسس آمر فاروق صاحب کے پاس ایک سو تیس سے زیادہ ترخواستیں گئیں کیا وجہ تھی اس وقت تو عطا تارٹ صاحب یہ دوسرے نہیں بولے اور یہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے یہ مسئلہ پاکستان کا ہے یہ مسئلہ جو ہے اس پاکستان کے مسئلے کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑا جائے صرف ان ججز کے خلاف دیکھیں یہاں پر جو بولتا ہے اس کو غدار ڈیکلئر کر دی جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ کمیشنر راول پنڈی نے جب بیان دیا تو فوراں ہی اسے اغوا کر کے پھر اس سے بیان جو ہے اس کی تردید کروائی گئی اور اسی طرح سے جو ہوئی چھیں ججز نے خط لکھا تو کسی نے پروپٹی کا الزام لگایا ان کے اوپر کسی نے کہا کہ اس نے اتنے کیس دیکھے ہیں پاکستان طریق انصاف کے دس میں سے چھیں درخواستیں پاکستان طریق انصاف کے حق میں دیئے ہیں تو یہ سارے پرا بگڑنے ہیں یہاں پر جو بھی بولے گا جو بھی بات کرے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا کہ وہ آواز نہ اٹھائے اور دوسرے نمبر پر یہی پی ایم ایل این ہو پپلز پارٹی ہو یا دیگر جتنی جماعتیں ہو جب بھی اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی تو اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کاجی کے دیکھیں جی عدلیہ کیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کے اندر انوالمنٹ کی جا رہی ہے یہ ایجنسیاں یوں کر رہی ہیں یہ کر اس وقت کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں ان کو فارم فورٹی سیون کے اندر دس روپے کی پنسل کے ساتھ دھاندری کر کے بنایا گیا ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو جج جو شخص جو بھی بات کرے گا وہ غدار ہوگا اور جو ان کی چوری ڈاکے کی اوپر پردہ ڈالے گا وہ محبت وطن پاکستانی ہیں موسیقی